مرضی کہ وہ بیٹا عطا کرے اس کی مرضی کہ وہ بیٹی عطا کرے بیٹی نصیب ہو تو یہ بھی اللہ کی رحمت کا روپ ہے اور اگر بیٹا ملے تو یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے بیٹی پہ مو بسور لینا اور خوش نہ ہونا تو بیٹی اللہ کی رحمت کا روپ ہے آنگن کی رونک ہے چار دیگر کرتے تھے دل پہ ہاتھ رکھ لو بیٹی باپ کے جنازے کی رونک ہے اس پر مسرد کا اظہار کیا جائے پیدائش کے بعد سب سے پہلے غسل دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو صاف لباس میں ملبوس کیا جاتا ہے پھر اس کے کان میں آزان دی جاتی ہے کہ اس دنیا پر عالم رنگوں علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ بچہ بچپن میں جو آوازیں سنتا ہے اگرچہ اس کا مفہوم نہیں سمجھتا لیکن ان آوازوں سے وہ ساری زندگی معنوس رہتا ہے تو بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں پہلی آواز اللہ کی بھڑائی کی اور شہادتین کی اور فلاح اور نماز کی طرف بلاوے کی ڈالی جاتی ہے تاکہ ساری زندگی وہ ان آوازوں سے معنوس رہے اور خیر کی راہوں کا مسافر بننے بلکہ جس ماحول میں بچہ پیدا ہو وہاں وہ لوگ جو اس عمل میں شریک ہوں اللہ کی بھڑائی کی آواز پڑھ دی جائے دائیں کان میں ازان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے اور پھر اس کو تحنیق دی جائے جس کو گھٹی کہتے ہیں اور وہ کوئی صالح شخص کے نیک لوگوں کی برکات یقیناً موجود ہوتی ہیں اور بچے کا اچھا سا نام رکھا جائے اللہ کو جو پسند نام ہیں احب الاسمہ اللہ کو جو محبوب ترین نام ہیں وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں بیٹے کا نام اللہ کے مبارک اسمہ میں سے عبد کی اضافت کے ساتھ رکھا جائے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر اپنی اولاد کا نام تو ازواجِ متحرات کے نام پر رکھی جائیں ان کے نام رکھی جائیں صحابیات کے نام پر ان کے نام رکھی جائیں اچھے نام رکھنے کی تلقین کی گئی جس دسترخان پر محمد نام کا بچہ موجود ہو وہاں بے برکتی نہیں آتی وہاں کے نام پر انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر اولیاء کے ناموں پر اصحابِ رسول کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں یہ شوق جو عموماً دور موجود میں ہر والدین کو ہے کہ میں اپنی اولاد کا ایسا نام رکھوں جو پہلے نہ سنا گیا ہو نہ دیکھا گیا ہو بس ہوتے ہیں بساوقات سننے کو ملتے ہیں اور اس کا کوئی معنی اور کوئی مفہوم ہی نہیں ہوتا اگر یہ شوق بھی ہے کہ ایسا نام رکھا جائے جو منفرد ہے اور امومی طور پر لوگ نہیں رکھتے ہیں تو اصحابِ رسول کے ناموں کی فرست پڑی جائے آپ کو بڑے بڑے نمائن نام ملیں گے اور ایسا نام آپ